بسم اللہ الرحمن الرحیم مین کی ورڈز کو ٹارگٹ کرتا ہے سیلیکٹ کرتا ہے اور اس کو کہتے ہیں آٹومیٹک ٹارگٹنگ تو ہم نے وہ پڑی تھی آس ٹائم اور آج ہم پڑھتے ہیں مینول ٹارگٹنگ اور اس میں کچھ یوں ہوتا ہے کہ ایمازون جو ہے گھوماتا رہتا ہے نا ڈیفرنٹ کی ورڈز پر اپنی کیمپین کو جب ہم اس کو آٹومیٹک پر لگاتے ہیں مطلب ایمازون کے حوالے کرتے ہیں تو پھر اس میں سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ریپورٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ فلان کی ورڈ صحیح جا رہا ہے فلان نہیں جا رہا تو اس میں سے جن کی ورڈز پر ہمیں ریسپونس مل رہا ہوتا ہے یا کنورجن مل رہی ہو دیا تو ہم اس کی ورڈ کو اپنے اس میں نوٹ کر لیتے ہیں اور پھر جا کر کے ہم اپنی مینول ٹارگٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے سٹیپس ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ہیں اچھا جی اس میں وہی ہے آپ ایڈوٹائزنگ میں جا کے کریئٹ کیمپین آہ کیمپین منیجر میں جائیں گے اور اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے کریئٹ کیمپین کرنے کے بعد آپ جو ہے یہاں یہ پوزیشن ہوتی ہے یہاں آٹومیٹک ٹارگٹنگ ہے اور یہ مینول ٹارگٹنگ ہے تو یہاں سے آپ کی مینول ٹارگٹنگ جو ہوتی ہے جب سکرول ڈاؤن کرتے ہیں آپ پیج کو تو اس میں تو اس میں آگر کے آپ مینول ٹارگٹنگ پر کلک کرتے ہیں اور کلک کرنے کے بعد جناب آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کی ورڈز ٹارگٹنگ پر کلک کرتے ہیں اور نیچے پوڈکٹ ٹارگٹنگ بھی ہوتی ہے اس میں کہ آپ نے ایک پوڈکٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ جو ہے جناب کی ورڈ ٹارگٹنگ آپ نے کر دی کی ورڈ ٹارگٹنگ کے بعد آپ کا نیکس جو پیج آتا ہے یا انٹرفیس آتا ہے سکرول ڈاؤن کرنے سے وہ اس طرح ہے کہ کی ٹارگٹنگ آپ نے کلک کر دیا اس کے بعد یہ کچھ سجیشن دیتا ہے ایمازون ہر جگہ پہ اپنی سجیشن بھی تو دیتا ہے ہمیں اب یہاں پر سجیشن وہ دے رہا ہے کہ یہ یہ کی ورڈز ہیں اگر آپ اس پر چلانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے جو سجیسٹڈ کی ورڈز ہیں یہ سامنے آ رہے ہیں اگر ہم ان کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر ہم اپنی یہ انٹر لیسٹ ہے صحیح ہے یہ تو یہاں سے آپ اپنے کی ورڈز کو انٹر کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جناب آپ نے سرچ کیا فرز کیا آپ نے جو کی ورڈ کی لسٹ تیار کی ہوئی ہے وہ آپ نے لسٹ ڈال لی یہاں پر اور اس کے بعد آپ نے ان کو ایڈ کر لیا ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر یہ ہے یہ ایک دو تین یہ جو باکسز نظر آ رہی ہیں یہ چیک باکس ہیں تین میچ ٹائپ کے مینول میچ ٹائپ کے پہلے میچ ٹائپ کے ہم نے بڑے تھے آٹومیٹک میں اس میں تھا کلوز میچ لوز میچ سبسٹیٹوٹ اور کمپلیمنٹ تو یہاں پر جناب آپ کے جو میچ ٹائپ ہیں میچ ٹائپ میں آپ کے پاس آ رہا ہے جنابے والا آہ براڈ آ رہا ہے اور اس کے ساتھ فریز آ رہا ہے اور دن نیکس ون از ایکزیکٹ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ براڈ پر کلک کرتے ہیں تو وہی بات ہے جیسے وہ لوز میچ وہاں کا کام کرتا تھا تو یہ اسی طرح یہاں پر وہ جو میچ ٹائپ ہماری براڈ ہونے کی وجہ سے براڈلی ورک کرے گا ہمارا جو کی ورڈ ہوگا لائک موبائل سٹینڈ ہے یا موبائل ہولڈر ہے تو وہ کار کپ ہولڈر یا کپ ہولڈر یا گلاس ہولڈر وغیرہ جس میں ہولڈر کورڈ یا سٹینڈ کورڈ آئے گا تو یہ ہماری پرڈک بھی اس کو شو ہوگی تو جب بات آتی ہے فریز کی تو فریز میں جو ہے اس کے ساتھ پریفکس یہ سفکس کو لگا دیتا ہے بندہ ہمارا جو کی ورڈ ہے مطلب کی ورڈ فرض کریں اس کے ساتھ اس کے ساتھ جب کوئی پریفکس سفکس لگا کے ایک فریز بنا کے وہ کرتے ہیں سرچ کرتے ہیں تو اس کو جب فریز چیک باکس ہمارا ایکٹیو ہوگا آن ہوگا ہم نے چیک کیا ہوگا تو اس کو یہ شو ہوگا جی اس کے بعد نیسٹ ہمارے پاس ہے ایکزیکٹ تو ایکزیکٹ جو ہوتا ہے میچ ٹائپ اس میں جو ایکزیکٹ آپ کا کی ورڈ ہے لائک آپ کا کی ورڈ ہے موبائل ہولڈر تو موبائل ہولڈر جو بندہ سرچ کرے گا اسی کو نظر آئے گا اگر آپ کا کی ورڈ آپ کا موبائل ہولڈر ہے اور اس بندے نے سرچ کیا موبائل سٹینڈ تو پھر بھی اس کو شو نہیں ہوگا تو جناب یہ میچ ٹائپ تھری میچ ٹائپس ہیں اس کی مینویل کی وہ ہم نے پہلے جو پڑی تھی وہ تھی اس کی اپنا آٹومیٹک کی جی وہی بات یہاں بتا رہا ہے کہ مروڈ میں کیا ہوتا ہے اگر آپ کا گارلک پریس ہے تو اس میں کانٹینز آل دکی ورڈز ان اینی آرڈر اور انکلوڈز مطلب وہ کسی بھی ترتیب میں جو کی ورڈز ہیں آپ کے جن پر آپ نے لگائی ہوئے اور سرچ کیوری اس کی کسی بھی ترتیب میں ہے بس کی ورڈ ہوگا آپ کا جیسے ہم نیچے انگلوڈز میں پڑھتے ہیں کہ سٹینلس ٹیل گارلک پریس گوڈن گارلک پریس گارلک کرشر اینڈ مور مطلب گارلک پریس تھا ہمارا کی ورڈ یہاں پر لیکن براڈ میچ ٹائپ آن ہونے کی وجہ سے کیا ہوا وہ ہونے کی وجہ سے گارلک پریس کی ورڈ تھا اور گارلک کرشر جو ہے ایک بندے کی سرچ کیوری تھی جیس ہمارے کی ورڈ میں سے ایک ہی ورڈ اس کو مطلب میچ ہوا ہے that is گارلک تو اس کو ہماری پرڈک شو ہوگی اگر فریز کی بات کرتے ہیں تو اس میں جناب دیکھ لیتے ہیں کہ مطلب کی ورڈ کی ترتیب جو ہے وہ ہی رکھنی ہے اس میں اگر وہ سرچ کیوری میں وہ ہی رکھتا ہے ہمارا جو بائر ہے سرچر ہے تو گوڈ فار گیٹنگ ریلیمنٹ ٹریفک جیسا کہ سٹینلیس ٹیل گارلک پریس ہے ہمارے پاس تو اس میں کیا ہوگا کہ سٹینلیس ٹیل گارلک پریس جو بندہ کرے گا اس کو بھی شو ہوگا سٹینل گارلک پریس ٹھیک ہے گارلک پریس مطلب یہ دیکھیں اس نے وہ کیا ہے جو ہمارا فریز ہے اس کو توڑا نہیں ہے سٹینلیس ٹیل گارلک پریس گارلک پریس کوئی بھی ان میں سے سرچ کی رہی ہوگی تو فریز اگر ہم نے چیک باکس ایکٹیو کیا ہوا ہے تو وہ اس کو شو ہوگا اگزیکٹ میچز ڈھ کی ورڈ ہائی انٹینٹ کسٹومرز اچھا اس میں یاد ہے اگزیکٹ وہ ہی کی ورڈ آپ کا یو دوتا ہے لائک آپ کا وڈن گارلک پریس ہے وڈن گارلک پریس آنلی انکلورنگ کریکٹر کیسز تو وہی بات ہے کہ اگر صرف یہی آپ کا کی ورڈ وہ اگزیکٹ سرچ کرے گا تو دن اس کو شو ہوگا اگر آپ نے اگزیکٹ میچ ٹائپ رکھا ہوا ہے اگزیکٹ میچ ٹائپ میں اگر آپ ایک کی ورڈ کو ڈالتے ہیں اور اس پر ہائی بیڈنگ لگاتے ہیں لائک آہ ون ڈالر اور کچھ سنٹ کی چل گئی ہوتی ہے تو آپ اس کو ون پیٹ فائیو ڈالر پہ لے کے جاتے ہیں تو بھی آپ کو فائدہ ہے مطلب اگزیکٹ جس بندے کا وہ کی ورڈ ہوگا اس کو یہی چیز چاہیے اس کو یہ شو ہوگی اور آپ کے ایٹی پرسنٹ چانسٹ ہوتے ہیں اس میں ایٹی پرس کے کنورجن ملنے کے بشرت ہے کہ بندہ بائے کرنے والا ہو کوئی ہماری طرح نہ ہو سیکھنے سکھانے والا تو وہ پھر آپ کو پتہ ہی ہے اس نے جائے ویسے ہی کلک ڈال لیں اچھا جی اس کے بعد ہے یہ ہمارے پاس کی ورڈ آ رہے ہیں اگر اس کو سیجسٹڈ جیسا کے نیچے آ رہے ہیں صحیح ہے تو ہم ان کی ورڈ کو اگر ایڈ کرتے ہیں یہاں سے ایڈ بٹن ہے یہ ہونے والا ہے تو ایڈ کرتے جائیں گے یہ ایڈ ہو جائیں گے رائٹ سائٹ پر آ جائیں گے یہ کی ورڈ یہاں جو کی ورڈ ہیں یہ ایڈ ہو چکے ہیں اب یہاں پہ یہ جو بیڈ رینج دے رہا ہے یہ سجسٹڈ دے رہا ہے یہ سجسٹ کر رہا ہے میں ایمازون سسٹم کہ اس کی یہ بیڈنگ رینج چل رہی ہے آپ اس سے اس اتنی رینج میں بیڈنگ لگا سکتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم جو اس کی منیمم رینج ہوتی ہے لائک اس کی اگر سیونٹی سینٹ سے ہے سیونٹی سینٹ سے ون پوائنٹ ٹو اگر وہ ایک رینج دیتا ہے کہ ڈالر کی یہ بیڈ رینج ہے بیڈنگ رینج ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو سیونٹی فائیو سینٹ ایٹی سینٹ نائنٹی سینٹ اس طرح ہم اسے جو اس کی منیمم رینج ہوتی ہے اسے بڑھا کے رکھتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں منیمم پہ رکھ دیتے ہیں تو ہماری ان سے زیادہ ہوتی ہے تو پھر ہم ان سے پہلے ہماری پروڈکٹ شو ہوتی ہے تو اس کے بعد جناب اگر آپ آل کیورٹس کو جو ہے ریمو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے یہ بٹن ہے یہ لکھا ہوا ہے آل کیورٹس کین بی ریموڈ ریموڈ فرام ہیر جی جناب یہ کرنے کے بعد آپ نے بیڈنگ سیٹ کر لی اپنی مرضی سے اس کے بعد آپ نے کمپین آہ لانچ کیمپین کر دیا تو آپ کی جو کیمپین ہے وہ لانچ ہو جائے گی اور اس کے بعد بات آتی ہے پروڈکٹ ٹارگٹنگ کی یہاں پر ٹارگٹنگ میچ ٹائپ تھی پہلے ہم نے کیورٹ ٹارگٹنگ پڑی اب پروڈکٹ ٹارگٹنگ میں کیا ہوتا ہے آپ جو ہے آپ اپنے کیورٹس دیتے ہیں اپنے سوری پروڈکٹ دیتے ہیں پروڈکٹ اسن دیتے ہیں اس کے یوں دیتے ہیں اسن موصلی چلتا ہے تو ہم اسن دیتے ہیں کہ فلان فلان پروڈکٹ کے ساتھ ہماری اس میں اس کے ڈیٹیل پیج پر آہ شو ہو مارکٹنگ میں تو جناب کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے یہ کیٹیگریز ہیں یہ انڈویجوال پروڈکٹس ہیں سہیے نیچے سیجیسٹڈ کو دے رہا ہے سرچ دے رہا ہے اگر آپ کے پاس ریسرچ آپ کی ڈیفنیٹلی ہوتی ہے آپ نے وہ رکھے ہوتے ہیں اپنے کمپیٹیٹر تو آپ کیا کر لیتے ہیں آپ ان کو سرچ میں جا کے ان کے اسن ڈالتے ہیں تو وہ پروڈکٹ آپ کو شو ہو جاتی ہے اور آپ اس کو ایڈ کر دیتے ہیں جیسا کہ یہاں سیجیسٹڈ سے آپ کر سکتے ہیں سرچ سے کر سکتے ہیں انٹر لیسٹ سے کر سکتے ہیں آپ نے اگر ایک لیسٹ تیار کی ہوئی ہے تو اس کی لیسٹ دیں گے یہاں انٹر لیسٹ کلک کر کے تو وہ جنابے والا آپ لیسٹ دیں گے ایک اس طرح کر کے تو وہ آپ کے آ جائیں گے اور اپلوڈ ہے آپ نے ایک فائل رکھی ہوئی ہے آپ کی ڈی میں ای میں ایف میں کہیں بھی پڑھ اور اس فائل کے اندر ان کے ایسنس دیئے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ پورڈٹس کے اور آپ کیا کرتے ہیں آپ وہ اپلوڈ کرتے ہیں فائل تو پھر اس طرح سے بھی آپ ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح جناب انٹر لیسٹ آپ نے کیا یہاں ایسن آپ نے دینے ہیں جو بھی پورڈٹس آپ نے سیرچ کر رکھی ہیں اور اس کے بعد دن آپ جناب جاتے ہیں سٹیٹیجی کی طرف کہ دائنمک بیڈز ڈاؤن دائنمک بیڈز آپ اینڈ ڈاؤن کرنا ہے یا فکس بیڈ کرنا ہے یعنی اس کو کیا اختیار دینا ہے اس کا سب کو پتا ہے نا اگر کسی کو کنفیوجن ہے تو بتا دیں میں پھر دوبارہ کلیر کر دیتا ہوں کہ ڈاؤن ڈاؤن اینڈ ڈاؤن اینڈ فکس بیڈ اوکی جی تو اس کو جناب آپ ڈاؤن ڈاؤن لی رکھتے ہیں یا آپ ڈاؤن ڈاؤن وہ آپ نے اپنی سٹیٹیجی یا اس وقت کے تجربے کے مطابق جو رکھنا چاہیں گے آپ وہ رکھیں گے اس کو کلک کرنے کے بعد آپ پھر اس کو کیمپین کو لانچ کر دیں گے لانچ کیمپین کے بٹن سے جو کہ یہ ہے یہاں پر تو یہ کیمپین آپ کی لانچ ہو جائے گی اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک آپشن آتی ہے کہ نیگٹیو کی ورڈز کا ایک اس طرح کا انٹرفیس آئے گا اگر آپ کے پاس پیس کریں کچھ کی ورڈز ہیں ان کی آپ وہ دیکھ رہے ہیں ریپورٹ چیک کر رہے ہیں تو ان کی ریپورٹ اچھی نہیں آ رہی مطلب وہ آپ کا خرصہ ہی کروائے جا رہے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ اس کو جا کے نیگٹیو پر جا کر کلک کرتے ہیں اور اس کو آپ نے نیگٹیو کہاں سے کرنا ہے نیگٹیو میچ ٹائپ سے کس میچ ٹائپ سے نیگٹیو آپ نے کرنا ہے ایک زیکٹ سے کرنا ہے فریز سے کرنا ہے اور یہاں وہ کی ورڈ دیں گے آپ کی ورڈ دینے کے بعد اس کو ایڈ کریں گے تو یہ جناب اس سائٹ پہ آ جائے گا اور لانچ کیمپین کریں گے تو وہ نیگٹیو ہو جائے گا منفی ہو جائے گا نکل جائے گا آپ کی کیمپین سے مطلب اس کی ورڈز پر آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ اگر شو بھی ہوتی ہے تو ایک حساب سے شو ہوگی مین پر نہیں جائے گی اور پھر اس کے بعد اگلی جو بات ہے کہ وہ کلک جو اگر پڑے گا تو وہ سپانسر پر نہیں ہوگا مطلب آپ نے اس کو نیگٹیو کر دیا آپ نے کیمپین میں سے تو اس پر آپ کو چارجز نہیں پڑیں گے آپ کی جیب پر وہ کیورٹ بھاری نہیں پڑے گا کیونکہ اس کی ریپورٹ اچھی نہیں آ رہی تھی اس لیے ہمیں ہم نے اس کو نیگٹیو کر دیا جی جناب کلیئر اوکے جی تو آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی یہ دو مین چیزیں ہیں آپ کی آ آٹومیٹک اور آ آ مینویل اس کو وہ کر لیں اور آگے جو ہیں وہ چھوٹی چیزیں لائک کوپنز واؤچرز وہ چیزیں اللی ریویو پروگرام اور ان کو ہم مطلب ایکیوز میں بیٹھ کے پڑھ لیں گے یا اگر کہتے ہیں تو تھوڑا سا پڑھا دیتا ہوں کوپن واؤچر پڑھا دیتا مائیک ان میوٹ کر کے بولیں درہا ٹائم ہے تو پڑھا دیں اوکے اوکے مجھے کوئی شنی ہے اچھا جناب آہ تو اس میں جناب ہمارے پاس آہ ہاں یہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پی پی سی کیمپین جو ہوتی ہے ہماری اس کو ہم کیا کرتے ہیں کچھ اس طرح سے چلاتے ہیں ان کے پہلے آپ آہ اے ایم بی پی ای چلانا ہوتا ہے آپ نے لائک آٹومیٹک اے سے مراد آٹومیٹک آٹومیٹک سے آپ نے اس کی ریپورٹ چیک کرنے کے بعد آپ نے اچھا چھا کیورز نکالنے ہیں جن پر کنورجن آ رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے وہ نکال لیے پھر اس کو آپ آہ کیمپین کو اپنی کو مینویل میں لے کے آتے ہیں مینویل میں ڈیز جو ہوتے ہیں لانچز کے آفٹر لانچز جب آپ نے لانچ کر دی ایک پروڈکٹ اس کے جو پہلا ویک ہوتا ہے یا تین چار دن تو اس میں آپ براڈ میچ ٹائٹ پر رکھتے ہیں کیونکہ وہ براڈ لی ورک کرتا ہے تو اس پر آپ کا حرشہ بہت زیادہ آتا ہے تو اسی لیے آپ اس کو پھر نکال کے فریز اور ایگزیکٹ میں چلاتے رہتے ہیں اے ایم بی پی ای یعنی سادہ سی بات ہے پورا یعنی کہ آٹومیٹک سے مینویل تک کسارہ پروسی جریس میں آپ کا کور ہو گیا تو نیکس ہمارے پاس ہوتا ہے کوپن واؤچر ہوتا ہے جناب اس کو جو ہے یو ایسے میں کوپنز کو کوپن بولا جاتا ہے اور یہی کوپن کو یو کے مارکٹ میں واؤچر بولا جاتا ہے کہتا کہ ایمازون کوپنز آر وے فر کسٹومر ٹو سیو مینی آن پرڈکٹس تو مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ منی آف ہوتی ہے اس کو بچت ہو جاتی ہے ہمارے کسٹومر یا بائیر کو اور اس کا جو بٹن ہوتا ہے واؤچر کا بنا ہوئے یہ اس کی لسٹنگ کے نیچے شو ہو رہا ہوتا ہے اور اس پر کلک کر کے وہ اس جو ہے واؤچر کو اویل کر سکتا ہے ریڈیم کر سکتا ہے اور اسے فائدہ اٹھا سکتا ہے کنسیشن حاصل کر سکتا ہے تو اس کے جناب سٹیپس ٹو کریئٹ کوپنز ہیں یہ سٹیپ ہیں ہمارے پاس جناب ایڈوٹائیڈنگ ٹیپ میں ہم گئے اور اس کے بعد ہم نے سیکنڈ لاس پر کوپنز پڑھا ہے اس پر کلک کیا کوپنز پر کلک کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہمارے پاس اوپن ہوگا اور آلڈیڈی ہمارے پاس یہ ایک رننگ پوزیشن میں آ رہا ہے آلڈیڈی رننگ کوپن آ رہا ہے یہ ٹھیک ہے آگے اس کی جناب یہ ہے سٹیٹس ہے سٹارٹ ڈیٹ ہے انڈ ڈیٹ ہے بجٹ ہے ڈسکاؤنٹ ہے تو اس کو جناب ہم کیسے آگے وہ کرتے ہیں رن کرتے ہیں اچھا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس طرح نظر اس طرح آتا ہے مطلب یہ بٹن بن جاتا ہے آپ کے لسٹنگ ہوتی ہے اس کے نیچے کچھ اس طرح کا بٹن بن جاتا ہے یہ پرائس کے نیچے یہ پرائس اوپر شو رہی ہے نیچے وہ کہہ رہا ہے کہ سیو فیفٹین پرسنٹ وید کوپنز یہ اس بٹن کے اوپر لکھا ہوا ہے اور جب ہم اس کے ڈیٹیل پیج پہ جاتے ہیں یہ کوئی فارم ہے جنالوجی فارم تو اس کے جب ڈیٹیل پیج پہ جاتے ہیں تو یہاں اس طرح یہ کوپن ہوتا ہے یہاں اس طرح سے شو ہوتا ہے کہ سیو ان ایکسٹر فیفٹین پرسنٹ وین یو اپلائی دیس کوپنز ڈیٹیلز تو یہ اس کے اندر اس باکس کے اندر یہ چیز لکھ ہوئی ہے آپ اس کوپن کو جب آپ اپلائی کرتے ہیں کلک کرتے ہیں تو آپ اس پر فیفٹین پرسنٹ جو ہے سیو کر سکتے ہیں اپنی رقم یا بجٹ اچھا جناب تو یہ ہم نے دیکھا کہ ہمیں شو کس طرح ہوتا ہے جب ہم کوپن لگا دیتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کریئٹ کیسے کرتے ہیں تو کریئٹ نیو کوپن کا بٹن ہے اس پر جا کے آپ کلک کرتے ہیں تو اس کے بعد جناب آپ نے دینا ہوتا ہے اسن سرچ بائی ایس کے یو اور ایسن تو اس دن میں پتہ نہیں کون سی کلاس تھی اس میں بسکس ہو رہا تھا کہ یہ سر ایس کے یو کیا ہوتا ہے مطلب یہاں اس کے یو کا ہمیں صرف وہ ہوتا ہے فائدہ فائدہ کہہ لیں یا ایک ایزی فارم ہوتی ہے کہ آپ کو یاد ہوتا ہے تو آپ بیٹھے بیٹھے یہاں سے کیونکہ آپ نے خود بنایا ہوتا ہے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں یہاں سے انٹر کر سکتے ہیں زیادہ ایسن ہوتا ہے لیکن اس کے یو بھی چلتا ہے تو آپ یہاں سے دیں گے آپ اپنا اس کے یو اور اس کو گو کریں گے سرچ کریں گے تو وہ آپ کے پاس جناب سرچ ہو جائے گا اور اس طرح یہ پروڈکٹ آپ کے پاس آ جائے گی اور یہاں ایڈ بٹن ہے ایڈ ٹوک اوپن ہے آپ ایڈ کریں گے تو رائٹ سائیڈ پہ آ جائے گا وہ آپ کی پروڈکٹ ایڈ ہو جائے گی اور اس کے نیچے بتا رہا ہے وہ کہ ان سٹاک ٹو ٹو ٹوئنٹی پیسز پڑے ہیں اس کے جی تو نیکس جناب آپ یہاں اس پیج پر آئے آپ نے ایڈ بٹن سے کلک کیا ایڈڈ کر دیا رائٹ سائیڈ پر آ گیا آپ ریموو کرنا چاہتے ہیں آپ کا غلط ویرییشن یا پروڈکٹ اگر وہ ہو گئی ہے ایڈ ہو گئی ہے تو آپ یہاں سے اس کو ریموو کر دیں گے جنابے والا اگر آپ ایڈڈ کر دیا آپ نے اور کانٹینیو ٹو نیکس ٹیپ کریں گے صحیح ہے اگر آپ کی پروڈکٹ تو آپ کانٹینیو ٹو نیکس ٹیپ کرنے کے بعد اس پیج پہ انٹرفیس پہ آ جائیں گے اور اس پر جناب کچھ لکھا ہوا 위robe یوں ہیں کہ آپ منی آف کرنا چاہتے ہیں یا پرسنٹیج آف کرنا چاہتے ہیں یہ دو آپشن ہوتی ہیں کہ آپ منی آف کرنا چاہتے ہیں یا پرسنٹیج آف یعنی کہ ٹو ڈالر وُڈالر و ٹرڈ اور مقلب کنسیشن س mata اگر آپ کی وہ ہے ٹو ڈالر ایک ٹوڈالر کی پروڈکٹ ہیں تو اس پر آپ کرتے ہیں ٹوئنٹی پیرسنٹ آف کرتے ہیں تو وہ آپ کے ٹور ڈالر بن جائیں گے اس طرح آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے منی آف کرنا ہے یا پرسنٹیج آف کرنا ہے یہ دو آپشنز ہیں یہاں سے آپ نے کلک کر دیا اور کتنے پرسنٹ آپ نے پرسنٹیج آف لکھا ہے اور نیچے پرسنٹیج آف ایکچڑی بہتر رہتا ہے اس لیے بہتر رہتا ہے فرق کوئی نہیں ہے لیکن صرف ایک وہ نفسیاتی مہار جو ہوتی ہے کسٹمر کو وہ ملتی ہے وہ کیسے بھلا یہاں اگر ٹین پرسنٹ لکھا ہوا ہے تو اس کو بچت کتنی ہونی ہے ٹونٹی ڈالر پہ ٹونٹی ڈالر کی پروڈیکٹ پہ ٹو ڈالر کی تو اگر ہم لکھتے ہیں کہ ٹو ڈالر تو وہ ایک چھوٹی اماؤنٹ ہے اس میں اتنی اٹریکشن نہیں ہے تو جب آپ پرسنٹیج پہ جاتے ہیں تو وہ ایک ہائی فگر شو ہوتا ہے لیکن جو جب پرسنٹیج نکالی جاتی ہے تو اس کی وہی ایک دو تین ڈالر نکلتی ہے یا ڈائی ڈالر تو یہ چیز ہوتی ہے آپ پرسنٹیج آف آپ نے کر دیا پرسنٹیج یہاں شو ہو گئی اور اس کے بعد یہاں آپ کے پاس بٹن آ رہا ہے کہ آپ اس کو جناب ون ڈیڈمشن پر کسٹومر کرنا چاہتے ہیں مطلب ایک کسٹومر ایک بائیر آپ کا ایک مرتبہ کوپن یا واؤچر سے پایدہ اٹھا سکے جو کہ آپ نے منی آف لگایا ہو یا بار بار ایک بندہ بار بار وہ کر کے آرڈر کر کے پرچیز کر سکتا ہے یا اس کو اویل کر سکتا ہے تو کیا جناب یہ کہتا ہے کہ یس لیمٹ ریڈمشن ٹو ون پر کسٹومر اگر یہ کریں گے تو ایک کسٹومر ایک ہی مرتبہ حاصل کر پائے گا اس کو اور اگر آپ کرتے ہیں نو ملٹیپل ٹائمز بائی دی سیم کسٹومر تو دن وہ سیم کسٹومر آپ کا ملٹیپل ٹائم ایک سے زیادہ بار اس سے فائدہ اٹھا سکا اور اس کے بعد یہاں یہ جو ریڈ والی آپ کی وہ ہے تحریر ہے ٹھیک ہے یہ لکھی ہوئی ہے وہ کہتا ہے کہ سٹارٹنگ فرم ٹوئنی سکھ آف دی سمبر کوپنز ریکوائیڈ ایمیم بجٹ آف ہنڈر ڈالر پلید ایڈیسٹ تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو دی سمبر میں ہوتا ہے جب بھی مطلب ایسے ایونٹس ہوتے ہیں یا ایسا موقع ہوتا ہے جبکہ زیادہ سیل کے چانسز ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے ایمازون شرط لگا دیتا ہے کہ جناب اس کے لیے بجٹ زیادہ رکھیں یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ اس ڈیٹ سے اگر آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہائی بجٹ رکھنا پڑے گا لائک ہنڈر ڈالر کا مینیمم بجٹ ریکوائر ہے اسے اوپر رکھ سکتے ہیں نیچے نہیں اور اس کے بعد ایک بات یہاں پر ہے کہ ایمازون یہ والی لیکی ہوئی ہے کہ ایمازون ویل چارج سکسٹی سنٹ پر ریڈیمشن تو ایمازون کیا کرے گا جب بھی آپ کی ایک بندہ ایک مرتبہ اس پر کلک کرے گا آپ کے کوپن یا باؤچر پر تو وہ سکسٹی سنٹ کاٹے گا آپ کا ایمازون آپ سے لے گا تو جنہاں آپ continue to next step کرتے ہیں آپ اور اس کے بعد آپ کی start date آتی ہے end date آتی ہے کہ کس date سے آپ نے start کرنا ہے کس date پر آپ نے اس کو وہ کرنا ہے end کرنا ہے title guideline آپ نے یہاں ایک title دینا ہوتا ہے اس کو کوئی بھی دے سکتے ہیں لائک آپ کا جو form ہے یا جو کچھ بھی ہے لائک جیسا کہ یہ تھا یہاں لکھا ہو ہے high genealogy form تو یہ انہیں یہاں title دے دیا اور اس کے بعد start date end date دینے کے بعد یہاں نیچے customer آپ نے click کرنے ہے کہ کن customer کے لیے آپ یہ offer لگا رہے ہیں یا coupon لگا رہے ہیں like اس کے customers ہوتے ہیں prime members ہوتے ہیں اس کے ساتھ student members ہیں اس کے ساتھ mom members ہیں تو آپ کہتے ہیں all customers تو وہ all کو show ہوگی اور اس کے بعد آپ کرتے ہیں continue to next step اور next step کرنے کے بعد اس طرح کا آپ کے بعد سے review آتا ہے کہ review and submit تو آپ review کرتے ہیں جی جناب میری یہی ہے میرا budget اتنا ہے واقعی اور میں نے concession بھی اتنی لگا یہ 10% ہے جو بھی ہے اور اس کے بعد آپ کرتے ہیں جناب والا کہ یہاں پر restriction آپ نے مطلب کیا لگائی ہے allow کر رہے ہیں multiple time one customer کو یا آپ نے اس کو one customer کے لیے ایک ہی مرتبہ اس کو رکھا ہوا ہے restrict کر دیا ہے تو وہ جناب آپ نے اگر لگایا ہو ہے ٹھیک ہے آپ کی ساری information جتنی دیوئے یہ correct ہیں تو جناب آپ کا title guideline دیکھ لیں یہ بھی چک کر لیں کہ یہی product ہے اور یہی چیز ہے یہی سب کچھ یہی ہے okay ہے تو آپ کرتے ہیں یہاں سے submit open تو submit open کرتے ہیں تو جناب submit ہو جاتا ہے اور اس طرح کا dashboard آتا ہے اور اس میں وہ آپ کو کہتا ہے کہ you will be able to edit your open at the end مطلب جو آپ کا submission کی طرف آپ نے کہ اگر آپ you will be able to edit your open up to two days before start rate تو آپ کی start rate ہوتی ہے اس سے دو دن پہلے آپ کو اپنے اگر edit کرنا ہوا تو آپ دو دن پہلے اس کو edit کر سکتے ہیں اپنے coupons کو please note that after this period you can make only following changes اچھا جیس کے بعد اگر دو دن سے کم آپ کا time period رہ گیا پھر آپ کو changes کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو edit نہیں کر پائیں گے ایک دو پوائنٹ ہیں ان کو edit کر پائیں گے وہ کیا ہوں گے وہ definitely اس کے فائدے کیوں گے ایمازون کے پرس پوائنٹ ہے اس میں کہ extend the coupon duration up to 90 days by setting a later end date آپ اس کو extend کر سکتے ہیں second number ہے کہ increase the budget وہی بات ہے ایمازون اپنے فائدے کی بات کر رہے ہے بجٹ بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں ورنہ لے کچھ نہیں سکتے کم کچھ نہیں کر سکتے اس کے بعد جناب آپ go to the coupon dashboard آپ اس پر click کریں گے تو آپ کا یہ کام ہو گیا جناب مکمل اور اس کے بعد یہ کہتا کہ voucher ایک ایسی discount ہوتی ہے a discount voucher code or coupon code a discount or voucher code is simply a combination of numbers and letters which usually partially describe the offer to discount in some way particular brand will enjoy a set discount for a period of time and so the voucher can be used to obtain this money off مطلب اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو ہمارا buyer ہوگا یا researcher ہوگا سرچر ہوگا تو اس کے بعد جناب ہمارے پاس ERP تو اس کو آپ کہتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں بلکہ ERP اور آپ کے ساتھ wine ہے اس کو next بڑھیں گے کیونکہ ان دو کا کمبینیشن ہے اور پھر ہمارے پاس آگے deals ہیں تو ان کو اگر آپ کہیں گے تو کل ہی ختم کر دیں گے کیونکہ ساری چیزیں ہیں ایک جیسی ملتی جلتی تو میکس نہ ہو جائیں بس مین آپ کی جو ہے وہ آپ PPC ہے آٹومیٹک اور آپ کی دوسری کیا کہتے ہیں آٹومیٹک اور منول اس کو مائنڈ میں رکھیں جی اور اس کا خیال رکھیں کہ اس میں جو آپ کے آٹومیٹک ہے اس میں کلوز میچ میچ اور سبسٹیوٹ اور کمپلی منٹس ہیں اس سر کلیر کیا موڈ آگے پڑھنا ہے سر اگر ہم امازون پر ریجسٹر ہوں گے اس کے بار ہی PPC کے یہ سارا جو آپ نے فارم سوالا دکھائی ہیں یہ ہمارے سامنے آئیں گے یا امازون ریجسٹیشن کے بھی پریکٹس کے طور پر بھی ہمیں یہ کسی طریقے نظر آ سکتے ہیں فارم سوالا بھئی امازون پر میری بحث سنیں امازون پر آپ کا اکاؤنٹ ہوگا آپ ایزے سیلر بیٹھے ہوں گے آپ اکاؤنٹ بنا ہوگا تو شو ہوں گے ایزے پریکٹس سے جو آپ کو PPT دی گئی ہے یہ ایسے نہیں ہے یہ سمجھیں آپ کا اکاؤنٹ ہے آپ کی پریکٹس ہے یہ سیلر اکاؤنٹ پہ ہے سیلر اکاؤنٹ پہ بنی ہوئے ساری میں نے اس کے سارے چیزیں نکال کے آپ کو ایڈٹ کر دیئے ہیں اور ایسے نہیں ہے اور اس میں ایرو لگے ہوئے ایک ایک چیز ہے تو اس کو اپنا اکاؤنٹ اگر کنسیپٹ کنسیڈر کریں ٹھیک ہے تو اس کے طور پہ اگر آپ اس کو دیکھتے رہیں کتنی دیر لگتی ہے دس پندرہ منٹ لگتی ہے جو فرق والی چیز ہے وہ میچ ٹائپ ہے جسٹ آٹومیٹک اور میانول میں کیونکہ جب بھی کام پہ جاتے ہیں تو جب آگے بندہ جاننے والا ہوتا ہے تو وہ میچ ٹائپ پوچھ لیتا ہے جب آپ میانول کی میچ ٹائپ کو آٹومیٹک میں بتا دیتے ہیں تو اس کو پتا چل جاتا ہے باقی ساری چیزیں وہی ہیں صرف اتنا سا فرق ہے باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لیے میں نے سینڈ کر دی دیکھیں اس کے سکرین شورٹ لیں اس کو پڑھیں جب آپ بار بار دیکھتے ہیں سکرین شورٹ لیتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے اس کی مطلب آپ کو یاد ہو جاتی ہو پھر میں نے اتنی سی بات ہے باقی تینشن والی بات نہیں ہے تو لیکن یہ کہ وہاں ایسے ہے نا کہ اگر آپ نے وہ کر دی اکاؤنٹ بنا لیا لیکن اکاؤنٹ میں آپ کے پاس وہ نہیں ہے کوئی پروڈکٹ آپ نے لانچ نہیں کی ہوئی تو پھر بھی تو کوئی فائدہ نہیں پھر بتایا کریں نہیں ہے نہیں تو کیا کریں نہیں ہے نہ ہاں کرتے نہ نہ کرتے میں سمجھ جاتا ہوں اوکی ہے تو ٹھیک ہے جناب اوکی آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ ملاقات ہوتی کل اور اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ